ہلو اینڈ وولکم ٹو دے سی پٹاکا میں ہوں ارادنا آپ کے ساتھ ویل دوستو شہناز کورگل نے ریسنٹل ایک انٹرویو دیا ہے ایچ ٹی یعنی ہندوستان ٹائم سکور انہوں نے اس انٹرویو میں اپنے اور صدہات کا رشتے کے بارے میں بھی بولا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ صدہات کو وہ کیا سمجھتے ہیں صدہات انہیں کیا سمجھتے ہیں اور ان کے رشتے کا آگے کیا فیوچر ہے کیا پلانز ہیں اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے شو کیا مجھ سے شادی کروگی اس کے بارے میں بھی شہناز نے بولا ہے تو چلیں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ پنجاب کی کیٹرینا کیاف نے اپنے دل کے کون کون سے راز کھولے ہیں شہناز سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے مجھ سے شادی کروگی شو کیوں لیا آپ کو بگ بوس سے اتنا فیم ملا تھا صدنات کی جوڑی کو سب پسند کر رہے تھے اور آپ کا شو میں کسی کے ساتھ بھی کنیکشن نہیں بنا جس کو دیکھ کر ہر کوئی تھوڑا سا دس ہاچن ہوا تھا ان امپریس رہ گئی ہیں آپ سب سے کوئی بھی آپ کو امپریس نہیں کر پایا ایسا کیوں تو شہناز بتاتی ہے کہ دیکھیں بگ بوس میں پارسپیٹ کھانے کے بعد میں بہت مچور ہو گئی پہلے میں اتنی مچور نہیں تھی دنیا داری سمجھ میں آگئی مجھے کہ کیا دنیا داری ہے تب تک مجھے دنیا نہیں پتا تھی بگ بوس میرا ایک سپنا تھا لیکن میرا دل نہیں لگا مجھ سے شادی کرو گی میں رگریٹ کرتی ہوں کہ میں نے یہ شو لیا جب بھی لڑکے مجھے پلیس کرنے کے لیے مجھے امپریس کرنے کے لیے آتے تھے تو مجھے ایریٹیشن ہوتی تھی کہ یہ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں ان کو بھیز دو یہاں سے کلیر کلیر شہناز نے یہ چیز بولی ہے اس کا مطلب صاف ہے جو ہم امیشہ سے بولتے آئے کہ شہناز اس شو کو نہیں کرنا چاہتی تھی خیر آگے بڑھتے ہیں ان کے اور صدھات کے ریلیشنشپ کے بارے میں بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا صدھات شکلہ کے ساتھ ریلیشن ہوا اور آپ دونوں دوست ہیں یا اس سے بڑھ کر ہیں تو اس میں شہناز بولتی ہیں کہ صدھات ایک دوست ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں دوستی سے کچھ زیادہ بھی ہو جائے اور میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے میرے کو لے کر وہ بہت پروٹیکٹیو ہے بہت خیال رکھتا ہے میرا کوئی کچھ بھی بولے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی میرے اس کے رشتے کو لے کر کسی جس کو جو بھی بولنا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا صدھات میرے لئے بہت important ہے اور ابھی friends ہیں آگے بھی friends ہی رہیں گے لیکن ہمیشہ ساتھ رہیں گے اس سے ایک چیز تو clear ہو گئی ہے دوستو کہ صدھات اور شہناز کو چاہ کر بھی کوئی alert نہیں کر سکتا لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی بولیں ہمیں ایزا صدھات فانز ان کے کافی سارے projects بھی آگے future میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں they both will be working together in many of the shows and ان کے پاس movies کے بھی offers آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں تو آپ کتنے excited ہیں کیونکہ شہناز نے سیدھے سیدھے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے بہت سمپل سی ہیں اور کہیں نہ کہیں مجھے بھی ایسا لگتا ہے جو شہناز میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا جو بگ باؤس سیزن تھرٹین میں ان کا پہلا دن یاد کرو اور جب بگ باؤس ختم ہوا اس شہناز کو دیکھو ایزا پرسن شہناز بہت ایوال ہوئی ہے بہت گروم کرائے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنالی بھی اور مطلب باہر سے ان کے لکس کو بھی انہوں نے کافی گروم کرائے ہیں اگر آپ بھی میں اسے اگری کرتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے مجھے ضرور لکھ کر بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سسکرائب نہیں کیا ہے تو میں سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبانا do not forget bye guys